قرمت رسول پہ جانب قربان ہے وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيْكُ الْعَظِيمُ وَقَالَ نَبِيُّنَا وَحَبِيبُنَا وَسَنَدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدُ مِشَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قابل احترام بزرگو عزیز نوجوان دوستو ساتھیوں اللہ رب العزت نے دنیا میں ہر شخص کو کسی نہ کسی طرح کی ذمہ داری دی ہے کسی نہ کسی قسم کی ذمہ داری ہر آدمی کے ساتھ لگی ہوئی ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ نوجوان ہو چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ خاندان کا اپنی فیملی کا بڑا آدمی ہو چاہے وہ اپنی گلی یا اپنے محلے کا بڑا ہو یا وہ مال کے اعتبار سے بڑا ہو یا وہ سمجھداریہ اور چالاکی کے اعتبار سے بڑا ہو یا تو وہ عمر میں بڑا ہو یا تو وہ انتظامی امور کے اندر ڈیسائٹ کرنے کی چیزوں کے اندر اچھی شلاحیت مہارت رکھنے والا آدمی ہو بہت دور کی سوچنے کے اعتبار سے جس اعتبار سے بھی کسی نہ کسی آدمی کو اللہ کو یہ صلاحیت دیتے ہیں بڑا بناتے ہیں تو اس کے اعتبار سے اس کے ساتھ ذمہ داری بھی ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں اسی کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے سنائے ایک لمبی حدیث کے اندر اللہ کے نبیس کو بڑی دیٹائل سے تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ گھر میں ماں ہیں تو ماں پر ذمہ داری کیا ہے گھر میں باپ ہے تو باپ پر ذمہ داری کیا ہے ایک جماعت ہے اس جماعت کا ایک ذمہ دار ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے فیملی ہے فیملی کا جو بڑا ہوتا ہے کنمبو تلیون گھر کا جو ذمہ دار فرد ہوگا اپنے نمبرز کے اوپر اس کو ذمہ دار جو بنایا گیا ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے محلے کا بڑا ہے مسجد کا متولی ہے یا مسجد کا ذمہ دار ہے اپنی بسی کا بڑا ہے کالیج میں اپنے ساتھیوں میں یہ نمائیہ ہے کام کرنے کی جگہ کے اندر اپنے ہم عمر ساتھیوں میں اس کی بات لی جاتی ہے اس کی عزت کی جاتی ہے تو جہاں بھی ہم ہیں جیسے بھی ہم ہیں ہم سوچیں یہ کہ میرے ساتھ جو ذمہ داری ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ذمہ داری کا احساس ہونا آج جس انوان سے بات کرنا ہے وہ انوان ہی یہی اصل میں کہ ذمہ داری کا احساس کیا ذمہ داری میری ہے جب تک اس کا احساس نہیں ہوگا وہ ذمہ داری کو پورا بھی نہیں کروں گا جب مجھے معلوم ہوں کہ مجھے کرنا کیا ہے تو ایسے ہی بیٹھ کے وقت گزاری کرتا رہوں گا ذمہ داری پوری نہیں کروں گا جب مجھے معلوم ہے کہ میرے بچوں کو دینی تعلیم دینا ہے اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے اور اس کا احساس بھی مجھے ہوگا تب میں اپنے پیسے کو اپنی صلاحیت کو اپنے خیال کو ساری چیزوں میں بچے کو سکھانے میں لگاؤں گا میں پیرانے پیر کے نام سے کوئی ایسے ویسے کام کرنے کے بجائے پیرانے پیر شیخ عبدالخادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میرے اپنے بچے کو سکھانے میں لگاؤں گا ادھر ادھر لاکھوں کے ہزاروں کے خرچ کر کے چار آدمی کو کھلانے میں بس نہیں کر لوں گا میں اللہ کے رسول نبی علیہ السلام کی سیرت خاتم الانبیاء المرسلین کا جو عصوہ ہے وہ اپنے بچوں کو سکھانے میں میں لگاؤں گا اللہ کے نبی کے نام پر ادھر ادھر کا تماشا کر کے دعوتیں کر کے میں اتمنان سے نہیں بیٹھ جاؤں گا ذمہ داری کا احساس چاہیے سب سے پہلے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو جو ذمہ داری فَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ كَمَا أُمِرْتَ جیسا حکم دیا گیا اللہ کے رسول ویسے ہی رہتر بتائے اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے نوازوں کے ساتھ لارڈ پیار اپنے بیوی کے ساتھ پیار محبت سارے کے باوجود اللہ کے دین کے اندر برابر ٹھیک سے درست رتی برابر بھی اس کی وجہ سے کمی نہیں آگئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے موقع میں بھی تربیت کرنا چھوڑے دیں غم کا موقع ہے تربیت کرنا نہیں چھوڑے بچے کا انتخال ہوا ہے لوگوں کو تعلیم دینے کا موقع ہے کھڑے ہو کے بولیں یعنی اللہ کے رسول کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بیٹے کا انتخال مکہ میں لوگوں کے زبان میں یہ آگیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کا ابراہیم کا انتخال ہو گیا اس وقت سے سورج بھی ماتم کرتا ہے موقع نہیں چھوڑے حضور تربیت کی ذمہ داری ہے نا حضور کو فوراں کھڑے ہو کے خطبہ دیں سورج چاند کسی کے مرنے کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے گہن نہیں لگتا یہ گہن لگنا وہ اللہ کی نشانیوں میں سے یا اللہ کی خدرت میں اللہ کرتا ہے کسی کے پیدا ہونے مرنے سے کیا بھی تعلیم افنی برت یا ڈیت سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے خوشی کا موقع ہوتا یا رسول اللہ یہ کھا سکتے ہیں یا رسول اللہ یہ کر سکتے ہیں وہاں بھی اللہ کے رسول تعالیم دیتے ہیں غم کا موقع ہوتا فلان کی بیوی کا انتخال ہو گیا یا فلان کے بچے کا فلان کے شوہر کا اس وقت بھی اللہ کے نبی تعالیم دیتے ہیں یہ تربیر یہ ذمہ داری کا احساس تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بہت بہت حد تک ذمہ داری کا احساس تھا جنانچہ صدیق اکبر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبولنے لگے تھے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ عنہ برحصیرت عمر اگر ہم دیکھیں تو وہاں ایک چھوٹے چھوٹے ایک سٹک میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی ذمہ داری کا جو احساس تھا صاف نظر آتا ہے آپ نے سنا ہے نا وہ واقعہ سے میں آپ کو استدرال کر کے بات کو سمجھانے کے کوشش کرتا ہوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مروغ اسلامیہ آٹچکم عدی بر آگا خلیفہ آگے اردکنڈے رکھے آگے پورے کے پورے کے لیے بادوشاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ آگے جاتے ہیں گشت لگاتے ہوئے کہ میری حکومت جو چلتی ہے نا مدینہ منبرہ میں سٹی میں باہر آؤٹڈور انڈور انڈور سب برابر ہیں کیا سب لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں کیا میری ذمہ داری نا میری ذمہ داری نا میری ذمہ داری نا یہ احساس یہ احساس آدمی کو ہمیشہ تڑپائیں گا برتڑے کے نام پہ اسراف کرنے کے لیے شکرانہ کے نام پہ برباد مال کو کرنے میں یا کرسمس یا نیوئیر کے نام میں اپنے مالوں کو ضائع کرنے بلکل بےوقوف ہو کے بےوقوفوں کا کام کرنے پہ اس کے لیے فرصت ہی نہیں ملے گی میری ذمہ داریاں تو اتنی ہیں کہ میں چوبیس گھنٹے بھی لگا دوں تو میری لئے کم ہے میرے اپنی ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے یہ فکر ہمیشہ تڑپاتی اور ستاتی رہے گی نکل گئے حضرت عمر دیکھتے ہیں ایک عورت ہے غربت خاندان فیملی ساروں طرف چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایک چلے پہ ہانڈی چڑی ہوئی ہیں اوبرنے کی آمازہ رہے ہیں حضرت عمر دیکھتے ہیں کہ بچے رو رہے ہیں بل بلہ رہے ہیں خریب ہو کے پوچھے کہ کیا بات ہیں بولی کہ ہم لوگ فلان جگہ سے آئے ہیں باہر سے آئے ہیں یہ باہر سے آنے کا مسئلہ بھی آپ ذرا سمجھیں یہ ابھی بھی ابھی ایک دن دو دن میں وہ انٹرنیشنل ورڈ وہ ایک دن امیگریشن ایسا کوئی نام ہے اس کا تاریکین وطن راتن کو چھوڑ کے ایک ملک سے دوسرے دوسرے ملک سے تیسرے جو شفٹ ہونے والے ہیں ان لوگوں کا ایک ورڈ انٹرنیشنل دن منایا جاتا ہے یہاں پر بھی ہم کو وہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ و مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو کوئی بھی آدمی ایک بستی سے دوسری بستی ایک سٹیٹ سے دوسری ایک ملک سے دوسرا ملک جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی خرابی نہیں وہاں سے آئے ہوئے تھے آنے والوں کا استقبال مہمان نوازی ان کا اکرام اسی لیے ہمیشہ امام آزم ابو عنیف علی رحمہ کی ایک بات مجھے یاد آئی امام آزم ابو عنیف علی رحمہ اپنے زمانے میں بولتے تھے کہ اس زمانے میں آج کل کی طرح ہوتل نہیں بڑے بڑے ہوتل ہوتے ہیں نا ویسے نہیں گلی گلی کوئی ایک ایک روڈ میں بھی ایک ایک جگہ میں بھی چار چار ہوتل ایشہ نہیں اس زمانے میں بغداد میں وہ کونسا زمانہ ہو اس وقت صرف روٹی جب باہر بیچی جا رہی تھی تو بستی کے اندر کوئی مسلمان باہر کا آئے یہاں آنکے ہوتل میں جا کے وہ روٹی لے کر کھائے یہ بستی والوں کی شان کے عزت کے خلاف ہیں مسلمان رہے کر جب یہ باہر سے ایک مسلمان آتا ہے مسلمانوں کی بستی میں اور ہوتل میں جا کے کہیں اور جگہ جا کے خرید کے وہ کھاتا ہے تو ہمارے اخلاق کے چلے جانے کی ہمارے اخلاق کے ختم ہو جانے کی وہ علامت ہو دروازہ کھل گیا سمجھو بلکہ اس زمانے میں بولی تھی خیر بات ادھر ادھر چلے گئے حضرت عمر رضی رہنہ جا کے پوچھے تو اول رہا ہے بولی کہ وہ عورت کچھ بھی نہیں ہے صرف پانی میں پانی کھول رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے میرے پانس بچوں کو کھلانے کے لئے یہ گرم ہوتا رہے ہوتا رہے ہوتا رہے بچے بھی آپ پک جائے گا آپ پک جائے گا یہ سوچتے سوچتے سو جائیں ان کو دلاسہ دینے تسلی کھرانے کے واسے میں ایکٹنگ کرتے ہوئے یہ گرم پانی چڑھا کے رکھیں دل دکھ گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہم لوگوں کو بھی ایک سیکنڈ بھی چین سے بٹنے نہیں ہوگا جب ہم کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائیں گا کیا ہیں میری ذمہ داریاں یہ اس کا احساس ہو جائے گا ایک سیکنڈ ہم چین سے نہیں بٹ سکتے میرے گھر کے فیملی جو ممبرز ہیں ان کی ذمہ داری میرے اوپر ہے میری گلی میں ایک بچہ اسکول کی فیز بننے نہیں ہوتا اسکول کو جائے بغیر دوسری جگہ جا رہا ہے میرے محلے کے میری گلی کا ایک بچہ ہے میں بڑا ہوں بڑا اپنی شمار کیا جاتا ہوں لوگوں میں لیکن میری محلے کا ایک بچہ کمانے کے لیے جاتا ہے کیونکہ اس کا باپ فالد شدہ ہے اس کا باپ مر گیا ہے اس کی ماں بیوہ ہے وہ کمان نہیں سکتی ہے چھوٹے بھائی بہنے ہیں ان کے لیے بلکہ جا رہا ہے پڑھنے ہی پاتا ہے مجھے معلوم ہو کے بھی میں اگر ہوں تو میں کیا بڑا ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں مجھے کوئی پوزیشن کوئی ذمہ داری میرے ہاتھ میں ملی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا احساس میرے دل کے اندر کام چوری نہیں ذمہ داری کا احساس اور اگزمپل بات آگئی اس لئے بلتا ہوں میں ایک جگہ ہم کام کرتے ہیں تو میں ارجر دیکھیں فلان دیکھیں اونر دیکھیں تب میں کام کروں گا اگر وہ نہ دیکھیں میں چخمہ دے دوں گا یا نہیں جتنی میری ذمہ داری میں کام تھی پورا کا پورا میں کر دیا کر کے ہو جانے کے بعد میرے ذمہ میں کوئی بھی کام نہیں ہے اب میں چک بیٹھا ہوں یہ صحیح ہے میرے لئے لیکن کام باقی رکھتے ہوئے کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے چوری آدھیں وَعِلُ لِلْمُتَفِّفِينَ رنڈی مارنے والے جو بولا گیا ہے نا تتفیف قرآن کے اندر وزن میں ایک کلو سامنے والا خریدنا چاہتا ایک کلو کا پیسے بھی لیتا ہوں لیکن ایسا ویسا تھکا کہ پونہ کلو بھی تول کے میدے دیا یہ جس طرح سے حرام ناجائز قرآن کے اندر گناہ کا کام بولا گیا ویسے ہی اس میں بھی میں ایک جگہ جاب کرتا ہوں میں ایک جگہ کام کرتا ہوں لیکن وہاں پر تھکانے کے لیے میں ایڈیا دھنتا ہوں میں دوسری چیزوں کے اندر کاموں کے اندر لگ کر یہاں میری جو ذمہ داری ہے اس کے اندر میں کٹ مارتا ہوں دنیا سارے کے ساتھ ایک دوسری کو پاگل بنانے میں لگے ہیں کام چوری ذمہ داری کا احساس تو دور کی بات کام چور بنے ہوئے ہیں ہم میں سے سکے سکے اللہ بچائے ہیں ایک آدمی کپڑا بیچنے والا کپڑے بیچنے کے اندر کام چورو وہاں سامنے والے کو تھکانا چاہتا ہے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں سلانے والا اگر ٹیلر ہے تو وہ وہاں اور اگر یہ لوگ کبھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں مثلا ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں ڈاکٹر اس کے جب سے بھی اس کے جب سے بھی بڑی امون مان لے کیونکہ ہر ایک دوسرے سے اپنے پروفیشن کے اعتبار سے ایک سے بڑا ایک لوٹنے والے ہی ہیں یہ اپنے نیچے والوں کے پاس چالیس روپے کی جگہ میں ساٹھ روپے ٹھکا کے لے لیا تو اس کے پاس ایک آدمی آئے گا سو کی جگہ چھ سو روپے لے گا پھر انہیں اپنے سے بڑے وارے آدمی کے پاس ٹھکے گا یہ چلتا رہے گا سلسل آئے ذمہ داری کا احساس جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گا یہ چلتا رہے گا حضرت عمر وزیر انہوں نے فوراں دوڑے دوڑے آتے ہیں واپس فوراں آتے ہیں آکے بیت المال سے پورا کا پورا جو اناج تھا پورا کا پورا بوریا اوپر تک بھر لی ہے وہ اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ اٹھا کے میں ریپیٹ میں رکھ دوں میں لے کر جاؤں گا غلام کہنے لگا یہ کام کے لئے تو میں ہونے کیا غلام میں لے کے چلتا ہوں بلے کہ ذمہ دار میں ہوں قیامت میں سوال مجھ سے ہوگا تم سے نہیں یہ ذمہ داری کا احساس حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے تو یہاں تک بلتے تھے کہ دریا فوراق ہے ایک نہر اس نہر کے کنارے میں اگر ایک بکری بھی ایک بکری بھی اگر مر جائے تو مجھے در ہے کہ اللہ میرے اپنے علاقے ذمہ داری کے علاقے کے اندر مرینہ ہو اس کے بارے میں بھی اللہ مجھ سے سوال کر لے گا بلکہ مجھے در ہے انسان نہیں انسان کے بارے میں نہیں ایک بکری کے بارے میں تک ذمہ داری اے احساس ایسا ہونا چاہیے ہمارے ہیں حضرت عمر رضی رمض ہے گئے وہاں پر وہ ساری چیزیں رکھے پکائے وہ چول ہمیں چڑھے دئیں پت رہا ہے بچوں سے بیٹھ کے باؤں کرتے ہیں جس طرح سے ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہاتھی گوڑا بن کے ایسا ایسا عجب وجب کر کے بتائیں غلام جو دیکھ رہا تھا ایسا روب حضرت عمر رضی رمض کا قدل کے اندر باب نے پوچھے کئی کو ایسا چلی ہے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا میں چاہتا تھا کہ دوبارہ میرے سامنے وہ بچے ہسے ہستے ہوئے بھی ان کو دیکھ لینا چاہتا تھا تب ہی میں اپنی ذمہ داری میں ایک عورت وہ عورت تو کہنے لگی کہ عمر یہ عمر کئی کو خلیفہ بنا ان کو تو نہیں معلوم ہے یہ سامنے ہیں عمر ہیں بلکہ یہ عمر کئی کو خلیفہ بنا جب ہم لوگوں کی ذمہ داری پوری کرنے کا احساس تک اس کے اندر نہیں ہے تو خلیفہ بننے کے لئے کون بلا دین کے لئے اللہ کے دین کے لئے میری اپنی ذمہ داری دین سے متعلق جتنی بھی ہیں ایک ایک چیز سوچ کے پوری کرنا چاہیے میں خود میری اپنی ذات اللہ کے دین کے کام کے لئے کام آ جائے کل لوگم رائن ہم میں سے ہری ایک کے بارے میں حضور کہتے ہیں کہ تم میں سے ہری ایک نگہبان ہے ذمہ دار جو ڈیوٹی تمہارے سے لگی ہوئی تھی اس کو پورا کرے یا نہیں کرے اللہ سے سوال ہو دا میں خود اللہ کے دین کے لئے لگ جاؤں میری اپنی شلاحیت لگے مین پور میرا اپنا سوچنے کا تنکنگ پور یہ اس کے لئے لگ جائے سوچنے کے میرا اپنا مال لگ جائے میرا اپنا وقت لگ جائے میری اولاد میرا خاندان یہ سب اللہ کے دین کے کام آنے کے لئے لگ جائے اسی دین کے لئے کام آ جائے بہت بڑی سعادہ کبھی بھی حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ اللہ علیہ کا مخولہ ہے کہ کبھی دین کا کام کرنے کی وجہ سے فقر و فاقہ تکلیف تکلیفیں نہیں آ جاتی اور اگر دین کا کام کرنے والے کو فقر و فاقہ آ کر ہیں تو اس کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ انبیاء کی سنت آ گئی ہے یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے حضرت پیران پیر شیخ عبدالخادر جیلانی رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ خاجہ موین الدین چشنی رحمت اللہ علیہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آئی سی بڑی بڑی ہستیوں کی بات تھی کہ دین کا کام کرتے تھے فقر و فاقہ گھر میں تھا تنگی بھی تھی دین کا کام میں بھی لگے ہیں بڑے نصیبے کی بات ہے وہ معمول سے نہیں مل جاتا ہو معمولی سے ملنے والا نہیں نصیبے کی بات ہے کہ بھائیں ان کو ہونے والا وہ نصیبہ وہ ہمارے ساتھ چلتا ہے خوش ہو جانے کی بات اللہ تعالیٰ ایسا اگر کر دیئے تھے اس میں غم کرنے کے افسد دین کے کام کی وجہ سے فقر و فاقہ کبھی نہیں آتا خیر میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ کام اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کا احساس باست ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذمہ داری کا احساس پورا ہے پورا کرنا کرنا کروچ ہے ایک شوہر کو بی بی بولی کر دے جاتے نا مارکٹ کو کون لے لگا نا سو تمشہ نہ لے لگا نا باہر گئے تو دور ایک پاکٹ لے لگا جاؤ مارکٹ میں نیمبو دیکھو تو چھے لے لگا جاؤ مارکٹ کو دن جاتے دودھ ایک پاکٹ لے لگا جاؤ مارکٹ میں نیمبو دیکھ گئے تو چھے لے لگا جاؤ شوہر بھی ذمہ داری کا احساس برابر سے چھے پاکٹ دے لے جاتے دے لے انہیں غصے میں ذمہ داری پوری کرتے کے برابر تمہیں ارے تربل کیا یا سکس ٹنگز مور کر کونا نہیں مارکٹ میں نیمبو دیکھ دا رہے تو چھے پاکٹ لے لگا جاؤ چھے لے لگا جاؤ گا تمیش نہ بولے سو نہیں سمد میں آیا شاید ذمہ داری باز ذمہ داریاں پوری کرتے لیکن وہاں جاکو فائل بھی ہو جا سکتے وہ فائل ہو جانے کا نہیں میں آپ کو بلتا ہوں دین کے اعتبار سے ذمہ داری ہیں دین سے متعلق دین سے جو ریلیٹڈ ذمہ داریاں ہیں ہم ذمہ داریاں کو ہم کو پوری کرنی چاہیے ہم کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ میں جو پیسے لے کے کھلا رہا ہوں اس مال کے اندر کیا اثر ہیں حلال کا ہے یا حرام کا ہے اگر حرام پیسے میں کھلا رہا ہوں گا تو میں جو اپنے بچوں کو کھلانے بیوی کا بچوں کا نان نفخہ میرا ذمہ ان کو کھلانا پہنانا ان کو ٹہرانا یہ سب میرا ذمہ حرام پیسے سے ان کی اگر پرورش کروں گا تو یہ خراب ہی اثر لے آئے ظاہر بات ہے اس میں کیا بے شک نہیں ہے حرام پیسے سے اگر کرتا ہوں تو ظاہر پوچھنے کے لئے تیارنے کسی مفتی سے علم سے حضرت یہ شکل مارکٹ کے اندر نہیں آگئی ہے کہ جائے اس کی نہ جائے کچھ بھی دھڑلے سے انٹریسٹ کے جو معاملہ ہیں دھڑلے سے اتر جاتے ہیں رتی برابر بھی فکر نہیں رتی برابر بھی سوچ نہیں اس کی بارے پر دھڑلے سے اتر جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دس آدمیوں کے بارے میں لعنت کہیں سود سے متعلق لیلیٹڈ ہونے والے اس کا حساب لکھنے والے دینے والا لینے والا گواہ بننے والا سوپر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت لون لون کے نام میں حضرت ہم تو سودش نہ بہتے ہیں یہ تو لون نہ کر کو لنگج بدل لو یا ٹیکنیکل وارس بدل لو کیا بھی اس کی وجہ سے اللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتے اللہ کو تھگا نہیں سکتے نہیں مفتی صاحب کے موہ سے تو خالی سودش نہ آتا ہمیں تو لون نشنا کھا لکھیں سو لون نشنا لے لکھیں حرام حرام یہ اگر میں ان پیسوں سے اگر بچوں کی تربیت اگر میں کرتا ہوں تو میں میری ذمہ داری کا احساس نہیں رکھتا ہوں مطلب اس کی سیاست سیاست کسی کی نہیں سیاستی کرسی کرسی کسی کی نہیں حارم نشید اپنے بیٹے کو بولتے تھے بیٹا یہ میدان جو تخت کرسی کا جو معاملہ ہے نا یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس بارے میں کرسی کے معاملے میں اگر تو میرا دشمن من کے آ جائے تو میں تیری گردن اڑا دوں یا میں ہی ترے دشمن من کے آ گئے تو تو میری گردن اڑا دے گا باپ بیٹے میں فرق نہیں ہوگا باپ بیٹے کے اندر بھی فرق نہیں یہ کرسی یہ سیاست یہ کسی کے نہیں ہوتی اچھا یاد رکھ رہے نا میں بڑی بات کرنے نہیں جا رہا ہوں میں چھوٹی سی بات بلنا چاہتا ہوں جو بہت امپارٹنٹ اور ضروری ہے ان سیاسی چیزوں کی وجہ سے ان پارٹیوں کی وجہ سے ان ناموں کی وجہ سے ہم آپس میں تننا نہیں کبھی بھی حتیٰ کہ سیاست کی وجہ سے گھر خاندان بکھر گئے ہیں بستیاں ٹوڑ گئی ہیں بستی وجڑ گئی ہیں ساری چیزیں ہو رہی ہیں سیاست کسی کے نہیں ہوتی آج اگر ہم کو کچھ مل گئی ہیں کچھ پاور کچھ طاقت کچھ حکومت کچھ مل جائے تو اس میں ایسے بھی اندھے نہ ہو جانا کہ ہمارے گھر کے افراد بکھر گئیں پورا کا پورا فیملی کمبہ ٹوڑ گیا پوری بستی بکھر گئی ہیں اس کی وجہ سے مسلمانوں میں اگر انتشار آتا ہے تو یہ بربادی کی چیز ہے خاندان اگر بکھر جاتا ہے ٹوڑ جاتا ہے تو یہ بربادی کی چیز ہے لوگ ایسے نئے نئے پارٹیاں نئے نئے نام نئے نئے ان کے ساتھ ایڈ ہو جانے کو جڑ جانے کو نوجوان خاص طور پر ایک نشے کے طور پر ان کے اندر سوال ہو گیا ہے یہ ساری چیزوں میں جا جا کے جڑ جاتے ہیں اس کی وجہ سے کیا بربادی آتی ہے بستی کے اندر کیا خرافہ خاندان کے اندر کیا بربادی آتی ہے کسی کی پرواہ نہیں ہوتا نوجوانوں کے اندر اللہ حفاظت فرمائے ہم کوئی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے حضرت عیس بن عبدالسلام رحمت اللہ علی بیٹا دوڑ کے آکے بولتا ہے ابو میں سنیا جلات کو بادشاہ بھیجے ہی گتے ہیں ایک مسئلے میں تمہیں بادشاہ کے خلاف ایک مسئلہ بولے نا خوران میں ہے تو میں یہ جبولوں گا بول کے تمہاری گردن اڑانے کے وسط جلات کو بھیج کوئے گا کچھ بھی نہیں اس کے لئے کام آ جانا ہے تو دین کے لئے بول کے میری جان اگر لگ جاتی ہے وقت و صلاحیت پورا مال سب لگنا ہے جانچ اگر کام آ جاتی ہے اللہ خبول کر لیا ہے یہ اولیاء کی نبیوں کی قسمت وہ میرے ساتھ آگئی ہیں بیٹے کو باپ بولتے ہیں تربیت کا انداز دیکھیں بیٹے کو باپ بولتے ہیں بیٹا تمہارے ابو کیا بھی تی بڑے عزت والے نہیں اگر اللہ کے راستے میں اللہ کی ایک دین کے حق بات بولنے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ اگر ہوتا ہے تو سمجھ اپنے ابو کی عزت بہت زیادہ بڑھ گئی ابو اتنے کیا بھی خابل نہیں تھا اگر ایسا ہو جاتا ہے تو سمجھ ابو کی عزت بہت زیادہ بڑھ گئی بلکہ سمجھ جاؤ تو میں بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آس پاس کا خیال رکھیں ذمہ داری کا احساس رکھیں شادی کے اندر اپنے خود رشتداروں کے اندر اپنے محلے میں اپنی بستی میں کتنی بچیاں ابن بی آئی ان کا تعلق غیر سے ہوتا ہے ان کا تعلق غیر مسلم سے ہوتا ہے غیر مسلم چاہے مسلمانوں میں سے غیر مرد سے ہوں چاہے غیر مسلم سے اس کا تعلق ہو محض اس لیے کہ یہ میں گزشتہ بارہ بات میں بات آگئی تھی تب بھی بولا تھا اس جہز کی لانت کی وجہ سے اس فلاں فلاں مطالبے کی وجہ سے اگر میرے محلے کی ایک بچی کا ایسا ہو رہا ہے میرے محلے کی ایک بچی کی عمر زیادہ ہو اگر میرے معاشرہ معاشرات ایسا وائرس اس کے اندر ہے کہ اس کی وجہ سے یہاں کے نوجوان محفوظ نہیں اس کی وجہ سے یہاں کے بچے اگر محفوظ نہیں تو وہ معاشرے میں میرے کے ترتہ کیا ہو میری ذمہ داری بھی تو ہے نا میری ذمہ داری کا احساس مجھے کب ہوگا معاشرے سے جہز کی لانت کو ختم کرنا برتڑے کے کلچر کو ختم کرنا یہ نیو یئر فلاں 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 چیزوں کی کلچر کو ختم کرنا بچیوں کی شادی آسانی کے ساتھ ہو جائے کوئی جہز نہیں شکرانہ کے نام پر کوئی خلافات نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو خاص طور پر ہم سب کو صحیح سمجھ نشید فرمائے ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرمائے آمین و آفر دعوانا موسیقا موسیقی